بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب وزیراعلا پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب گورنر پنجاب جناب چوری محمد سرور صاحب صدر پنجاب پاکستان تحریک انصاف و وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب جناب عمر ڈوگر صاحب بزراء اکرام سبائی و وفاقی بزراء اکرام ارکان قومی و سبائی سمبلی خواتین و حضرات میں آپ کو آپ کی جانب سے قائد پاکستان قائد مسلم امہ دنیا کی مضبوط ترین مضبوط ترین بہادر شخصیت دنیا کی دیانت دار ترین شخصیت جناب عمران خان کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب عمران خان یہ ایک لاکھ افراد کا مجمع جو پندال میں کھچا کھچ بھر چکا ہے اب تل بھرنے کی جگہ نہیں بچی باہر کی ساری سڑکیں چوک ہو چکی ہیں دور دور تک ٹریفک فسی ہوئی ہے لوگ اندر آنا چاہتے ہیں آ نہیں پا رہے یہ پنجاب کا پہلا جلسہ ہے اس میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین بھی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں جنابے والا میں یقین دلاتا ہوں یہاں پہ موجود تمام بزرگوں مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی اور بیٹے کسان مزدور تالے بلم تاجہ زمیدار سبھی لوگ آپ کے پرستار ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں جنابے والا اس لیے یہ آپ سے کیوں پیار کرتے ہیں اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو انہوں نے نعرہ بدل کر کر دیا ہے نوٹ کو عزت دو جنابے والا آج آپ کا نمائندہ ریاض فتیانہ سرخروح ہیں عوام اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول چکے تھے تو میں نے پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگنے دیا اور اس موقع پہ جو اپنے قائد کو چھوڑتا ہے اس ویلیوز اور ایتھک سے آؤٹ ہو جاتا ہے اس پانی اس دھرتی نے اس دھرتی نے یہاں پہ انگریزوں کے خلاف جنگِ ازادی میں احمد خان خرل اور مزار فتیانہ پیدا کیے ہیں اس دھرتی نے اس کے پانی میں تاثیر ہے کہ یہاں وفاداری ہوتی ہے بے وفائی نہیں ہوتی جلا ٹوبا ٹیک سنگھ کے ہم پانچ ارکانے سمبلی ہیں پانچوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ باقی ظلم کی بھی ای پلسیت ہے اردگرد ایک دو کو چھوڑ کر سب ہی آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے پاس بے آخر مافیو لے مانگ کر واپس آئیں گے جنابے والا آپ نے یہاں آ کر عوام کے دلوں کو جیت لیا ہے اور ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں جنابے والا آپ نے اور جنابے وزرعالہ نے آپ کی حدایت پر بہت بڑا ترقیاتی پیکج دیا آپ نے یونیورسٹری دی ہمیں پیر مال کو یونیورسٹری سب کیمپس دیا آپ نے یہاں پہ ایکسپریس ہائی وے فور لین ہمیں دی یہاں پہ مالفتیانہ بریج جو توبہ ٹیک سنگ اور سائی وال کو ملاتا ہے اس کی فنڈنگ دے کر اس کو مکمل کیا آپ کی وجہ سے آج تعلیم صحت کمیونکیشن اس کے ساتھ تمام شعبہ میں ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان کی میشک آگے کے طرف بڑھ رہی ہے جنابے والا یہاں پہ آپ نے کشمیر پر اور فلسٹین پہ مسلم امہ کی بھرپور قیادت کی اور یہ قوامِ مصددہ کی تاریخ جانتی ہے کہ ناموسِ رسالت پر جس طرح آپ نے تقریر کی جنرل اسمبلی میں آج تک عوام اس کو یاد کرتی ہے اور آپ کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے ابھی آپ کی وجہ سے اسلاموفوبیا پہ قوامِ مصددہ نے قرارداد پاس کی کہ پندرہ مارچ کو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے متعلق دن منایا جائے گا اس کا کریڈٹ بھی توٹلی آپ کے پاس جاتا ہے جنابے والا آپ کو یاد ہے کہ پچاس سال پہلے مسلم امہ کو لاہور میں کٹھا کیا گیا اسلامی کانفرنس ہوئی پر پچاس سال یہاں کے حکمرانوں کو ساپ سونگیا بین القوامی دباؤ پر کہ کہیں مسلم امہ کو کٹھا نہ کیا جائے آپ نے دو ماہ کے فرق سے دو وزراء خارجہ ستاون مسلمان ملکوں کی سلامباد کر کے اسلامباد کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ممتاز مقام دے دیا ہے ثابت کر دیا کہ پاکستان اب فقیر ملک نہیں ہے کسی کا غلام ملک نہیں ہے اب پاکستان مسلم امہ کی قیادت کے لیے سامنے آ چکا ہے اس لیے کہ پاکستان ساتمی ایٹمی طاقت ہے اس سے پہلے اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا ہم ایٹم بم کی صفائی اور رکھوالی کرتے رہے آج آپ نے اس ایٹم بم کو نکال کر قوم کی رکھوالی پہ لگا دیا ہے جنابے والا میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج میں آپ کے مجودگی میں ریفرینڈم کرانے لگا ہوں اس عوام کے سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلامی کی بجائے ساتھویں ایٹمی طاقت کے حیثیت سے ستاون مسلمان ملکوں کی قیادت کرنی ہے سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے پاکستان کو معاشی سماجی تعلیمی اور خار لیاس مضبوط اور دفاعی لیاس سپر طاقت بنانا ہے پاکستان کو باباکار ہونا ہے پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے پاکستان ایک عظیم نیشنسٹ سوچ کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ممتاز مملکت ساتھویں ایڈمی طاقت کی حسیت سے بنانا ہے اپنی عدل اور انصاف حقیقی جمہوریت انسانی حقوق کشالی مساوات برابری اور آگے بڑھنے کی سوچ اور نواجوانوں کے لیے ایک بہتر پاکستان دینا ہے اور آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ساری عوام سڑکو سڑکو پہ کھڑی ہو جائے کھڑی ہو کر دونوں ہاتھوں سے میرے نعرے کا جواب دے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ بھی نہیں عمران عمران سوری آواز آنی چاہیے عمران 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 جناب والا آپ کے مطلق یہ کہا جا سکتا ہے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں جناب والا میں اپنی تقریر کو اختتام سر لے جاتے ہوئے فیض احمد فیض کے چاند شیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی جانب والا میں یہ عرض کروں گا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس دن کا وعدہ ہے جو لوز ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم ہم کے کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ 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 دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ گڑکے کی جب عرض خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفہ مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے جب کرپشن کے تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غیب بھی ہے حاضر بھی اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو پاکستان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد پاکستان طریق انصاف زندہ بعد